بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر تین مضاف میں تانیس سب سے پہلے مرقب اضافی کو سمجھئے اس کی تعریف کو سمجھئے مرقب اضافی دو اسموں کے ایسے مرقب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نزبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہوں جیسے میں کہتا ہوں بھئی تو خالی دین یہ مرقب اضافی ہے جب آپ مرقب اضافی کو سمجھ گئے تو یاد رکھئے مرقب اضافی کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو مضاف ایلے مضاف مضاف ایلے یہ دونوں ہمیشہ عموما ہمیشہ نہیں عموما اسم ہوں گے اور نیز یہ بھی یاد رکھئے کہ مضاف اس میں نکرہ ہوگا اور مضاف ایلے اکثر اس میں معرفہ اور کبھی کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور نیز مضاف پر علیف لام اور تنویر نہیں آتی لیکن مضاف ایلے پر علیف لام اور تنویر دونوں ہی آتے اور نیز یہ بھی بات جان لیجئے کہ مضاف ایلے ہمیشہ ہی مجرور ہوا کرتا ہے اور جب ہم اردو میں اس کا مرقب اضافی کو کیسے سمجھتے ہیں اس کا یہ بیچ میں جو ترجمہ کریں گے ہم اردو میں مرقب اضافی کا مضاف مضاف ایلے کا تو اس میں کا کے کیا آئے گا بیچ میں جیسے کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب بیت اللہ ہی اللہ کا گھر بیتو خالی دن خالی کا گھر کتابو سعید دن سعید کی کتاب اور نیز یہ بھی بات یاد رکھئے کہ اردو میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف ایلے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے جب آپ مرقب اضافی کو سمجھ گئے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ مضاف کیا ہوتا ہے اور مضاف ایلے کیا ہوتا ہے تو یاد رکھئے آج کے سبق میں جو صاحب کتاب آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ ہے مضاف میں تانیس یعنی جب مضاف اتلت سعیفی تویلتن دیکھئے اتلت یہ مضاف ہے اتلت سعیف یہ مضاف ایلے ہے تو مضاف کے اعتبار سے اس کی خبر لائی جاتی ہے دیکھئے اتلت سعیف یہ مضاف مضاف ایلے مل کر یہ بنے گا مبتدہ اور تویلتن یہ بنے گی مبتدہ کی خبر تو خبر کے لیے ہمیشہ مضاف مضاف کو پہلے دیکھا جائے گا خبر کے لیے کہ وہ مذکر ہے یا محنس یا جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے تو آج اس سبق میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جب مضاف واحد محنس ہو تو اس کی خبر ہمیشہ واحد محنس ہی آئے گی جیسے کہ اس میں ہیں اتلت سعیفی تویلتن دیکھئے مضاف اتلت یہ محنس ہے اس لیے تویلتن جو خبر آئی مضاف مضاف ایلے کی جو خبر آئی تویلہ یہ بھی محنس آئی اور نیج اسی طرح یاد رکھئے کہ جب مضاف گیر آقل کی جمع مکسر ہو تب بھی اس کی خبر واحد مذکر ہی آئی واحد محنس ہی آئی دیکھئے مشکل سے سمجھ میں آئے گا آپ کو اتلت سعیفی تویلتن گرمی کی چھٹی تاتل لمبی ہے اتلت شتائی کسی رتن جاڑے کی چھٹی کم ہے کرعت تلمیدی جیدتن تالیب علم کی پڑھائی اچھی ہے کتابت تلمیدی ردیتن تالیب علم کی لکھائی خراب ہے تو دیکھئے اس میں اتلت اتلت کی درائت کتاب کتابت یہ چاروں معنص ہے اس لیے اس کی خبر طویلتن کسیدتن جیدتن ردیتن آئی ہے اگر اس کی جگہ پر سمجھئے میں کہتا ہوں کہ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ کہتا ہوں یعنی اللہ کی کتاب تو اس کی خبر تییب تییبون آئے گی تییبتن نہیں آئے گی کیوں کیونکہ یہ مضاب وائد مونس ہے وائد مذکر ہے اب آگے دیکھئے دروس کتابی مفیدتن کتاب کے ازباق فائدے مند ہیں رسوم کتابی جمیلتن کتاب کتاب کی تصویریں خوبصورت ہے باغ اسمار الحدیکتی کسی رتن باغ کے پھل زیادہ ہیں ازہار الحدیکتی کلی لتن باغ کے پھول کم ہیں دیکھئے اس میں دروس رسوم اسمار ازہار یہ سب جمع مقصر ہے اور گیر آقیل ہے اس لئے ان کی خبر مفیدتن جمیلتن کسی رتن کلی لتن یہ وائد مونس آئی ہے تو آپ کو جب بھی اس قسم کی جملے بنائیں گے آپ چاہے وہ سنگل ہو اطلت کی طرح وائد مونس ہو یا جمع مقصر ہو گیر آقیل کی تو اس کے لئے خبر آپ وائد مونس ہی لائیں گے ہمیشہ اب آگے دیکھئے حدیقت المدینہ جمیلتن مدینے کا باغ خوبصورت ہے نزہت سباہ مفیدتن صبح کی تفری نزہت کا معنی ہوتا ہے تفری فائدے مند مدینہ لندن کبی رتن لندن کا شہر خوبصورت ہے یا لندن شہر خوبصورت ہے دیکھئے ہم نے قائدہ پڑھا تھا کہ مضافن اس کے آخر میں ہمیشہ یہ مجروح ہوگا اور زیر آئے گا تو لندن کے نیچے زیر کیوں نہیں آیا تو یہ لندن گیر منصرف ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک الگ سے ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تو لندن یہ گیر منصرف ہے اور گیر اور کسرہ نہیں آتا یادر کے بعد تنوین نہیں آتی تو مدینت لندن شہر بڑا ہے مدینت حیدر آباد سگی رتن حیدر آباد شہر چھوٹا ہے یا حیدر آباد کا شہر نہ حیدر آباد شہر چھوٹا لیکن لیکن کلو بنت تلمی زتن ہر لڑک کیا ہر لڑکی اگر معنی ہوتا ہے کیا کیا ہر لڑکی تالیب علم ہے لا کلو بنت لائشت بھی تلمی زتن جی نہیں ہر لڑکی تالیب علم نہیں ہے احا ذہ دروس مفید کیا یہ ازباق فائدے مند ہیں نعم ہر دروس مفید جی ہاں یہ ازباق مفید ہیں کیا وہ ازباق مشکل ہیں نہیں وہ ازباق مشکل نہیں ہیں تو اس میں آپ اچھے سمجھ رہے یہ قائدے کو بس قائدہ یہ ہے کہ مزاف اگر معنیس ہے تو اسی خبر معنیس آئے گی اگر وہ مزکر ہے تو خبر بھی آئے گی مزکر آئے گی لڑ لنبی ہی لہ لہ اکھا لطا شیط آئی کسی رتن نہیں بلکہ بن نہیں جاڑے کی چھٹی کم ہے اوطلت سائفی کسیرتن کیا جارے کی چھٹی کم ہے لا اوطلت سائفی تبیلتن جی نہیں جارے کی یہ گرمی کی اوطلت سائفی کسیرتن کا ترجمہ کیا گرمی کی چھٹی کم ہے لا اوطلت سائفی تبیلتن جی نہیں گرمی کی چھٹی لمبی ہے نزہت سباہی مفیدتن کیا صبح کی تفریف فائدے مند ہے نعم نزہت سباہی مفیدتن جی ہاں صبح کی تفریف فائدے مند ہے اکلو بنتین سگیرتن کیا ہر لڑکی چھوٹی ہے لا کلو بنتین لائسد بھی سگیرتن جی نہیں ہر لڑکی چھوٹی نہیں ہے کیا ہر تعلیب علم محنتی ہے لا کلو تعلیب علم لائسد بھی مجتہید جی نہیں ہر تعلیب علم مجتہید نہیں ہے محنتی نہیں ہے کیا وہ ازباق مشکل ہیں لا تعلیب علم لائسد بھی سعبتین یہ نہیں وازباق مشکل نہیں ہے کیفہ رسومل کتابی کتاب کی تصویریں کیسی ہیں رسومل کتابی جمیلتن کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں مکہ تو قریبتن کیا مکہ قریب ہے لا مکہ تو لائسد بھی قریبتن مکہ قریب نہیں ہے اب دیکھئے اردو میں ترجمہ کرو قرآن کے سبق مفید ہے مکہ تو آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا دروسل قرآنی مفیدتن دروسل قرآنی مفیدتن مشک کے جملے سہل ہیں سہل کا معنی ہوتا ہے آسان تو مشک جملہ واحد ہے جملے جمع ہیں تو جملتن کی جمع جمل آتی ہے اور مشک کو عربی میں کہتے ہیں تمرین ایکسرسائز تو عربی ہوگی جملت تمرینی سہلتن جملت تمرینی سہلتن لڑکی کی میز نہیں ہیں نئی ہیں توویلت البنتی جدیدتن رببر کی قیمت کم ہے سمن المحیاتی کلیلتن یہ کلم تراش اس لڑکے کا ہے یہ کلم تراش یا اس طرح بولیے یہ کلم تراش اس لڑکے کا ہے یہ کلم تراش اس لڑکے کا ہے تعربی ہوگی باگ کے درکھ بڑے ہیں اشجارل حدیقتی کبیرتن اشجارل حدیقتی کبیرتن سیب کے درکھ زیادہ نہیں ہیں سیب کے درکھ زیادہ نہیں ہیں اشجارل تفاہی لئیسد بھی کثیرتین سیب یعنی تفاہ عربی میں سیب کو تفاہ کہتے ہیں تو کیس کیا ہو رہا ہے درجمہ اشجارل تفاہی لئیسد بھی کثیرتین نمبر آٹھ ہے کنعل موزی احمرو اس کا عربی ہوگا موز کی پھنی شرک ہے کنعل موزی احمرو سنترے کے درکھ ناغپور میں زیادہ ہیں سنترے کے درکھ ناغپور میں زیادہ ہیں تو کیسا ہوگی عربی اس کی اشجارل برتکالی کثیرتن فی ناغفور یہاں پہ گاف گاف کی جگہ پہ آپ کو غین لانا ہوگا ناغ اور کیونکہ گاف اور پی یہ عربی میں نہیں ہوتے اس لئے آپ گاف کے جگہ پہ گاف کے جگہ غین استعمال کریں گے اور پی کے جگہ فا استعمال کریں گے تو کس طرح ہوگا ناغپور اشجارل برتکالی کثیرتن فی ناغپور ہر لڑکی معدب نہیں کلو بنتن لائسد بھی معدبتن کلو بنتن لائسد بھی معدبتن معدبتن ہر میوا سستہ نہیں کلو فاکہتن لائسد بھی رخیشتن ہر کلم تراش کمتی نہیں کلو مبراتن لائسد بھی سمینتن ہر تجارت مفید نہیں کلو تجارتن لائسد بھی مفیدتن کلو تجارتن لائسد بھی مفیدتن ہر ترجمہ آسان نہیں کلو ترجمہ تن لائسد بھی سہلتن کلو ترجمہ تن لائسد بھی سہلتن کونسا باغ بڑا نہیں کونسا باغ بڑا نہیں ایو حدیقتن لائسد بھی کبیرتن ایو حدیقتن لائسد بھی کبیرتن کیا عربی مسلم کے لئے عربی مسلم پر فضلت ہے کیا عربی مسلم کے لئے عربی مسلم پر فضلت ہے تو یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا الحمدللہ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے تو آپ کمنٹ باک میں پوچھ سکتے ہیں اس قائدے کو اچھی طرح سے دہرائیے اس کی مشک کریے اور تقرار ہمیشہ کرتے رہیے تو واقع دعوانی ان الحمدللہ رب العالمین